بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو میں آپ کو ریسپی دے رہی ہوں سردیوں کے لیے بہترین چیز اور بچوں کی بڑوں کی سب کی فیورٹ یہ ریسپی جو آج میں بنا رہی ہیں اس سے اپنا سکول کا زمانہ یاد آ جاتا ہے جب گھڑ کی وہ گچک جس کو کہتے وہ ملا کرتی تھی تو اب تو میں نے پہلے بھی ایسی ریسپی دی ہے مونگ فلی کے ساتھ مونگ فلی کے کٹلس لیکن وہ میں نے چینی کو کرمل کر کے پھر اس کے ساتھ بنایا تھا تو اب یہ میں آپ کو گھڑ کے ساتھ بنانا بتاؤں گی کہ مونگ فلی ایک کپ میں نے لیا ہے اور ایک کپ میں نے گھڑ لیا ہے اور اس میں میں آپ کو بتاتی ہوں اور مجھے کس چیزے ہوتا ہے اب چلے میں چڑھاتی ہوں کڑھائی اور آپ کو بتاتی ہی کیسے بنائے گا لیجئے میں اس میں گھڑ ڈالتی ہوں اور اس میں نے کیا ڈالا ہے دیکھیں گھڑ کو اس حد تک آپ نے کرنا ہے کہ اس میں آپ نے ڈال کے دیکھنا ہے ایک کٹرہ اس پانی میں اگر تو یہ ابھی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کڑک ہو گیا یا نہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کس طرح کڑک ہو رہا ہے یہ اس طرح آواز آ رہی ٹوٹنے کی تو یہ تیار ہو چکے ہمیں اس میں مونپلی ملاتی ہوں تیار رکھیں کہ لازمی یہ کڑک ہو اگر کڑک نہیں ہوگا تو وہ پھر وہ ایسے کھائی نہیں جائے گی جیسے چیز ہی بن جائے گی نا یہ کڑک کڑک بنے گی جب اس کو تھوڑا سی پیالی میں پانی لے پاس رکھ لیں اور چیک کریں کہ یہ ہو گیا کڑک ہو گیا تھوڑا سی کٹرہ گرا گیا تو اسی وقت بیچ میں ٹھہر جاتا ہے آپ اس اسی وقت نکال کے تو ہاتھوں سے توڑ کے دیکھیں اگر ہو گیا اگر زرا بھی وہ ہے ابھی کڑک نہیں بنا تو پھر اس کو بالکل ابھی مت نکالیں کیونکہ وہ پھر کڑک نہیں بنتی پھر چلیں یہ دیکھیں ہمیں ہو گیا سب اس کے ساتھ اچھی طرح دیکھیں ایک اچھی طرح پھلا کے تو آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں گرم گرم کو جلدی دکھائیں اس کے پر تیل لگانا نہ بھولیں اور مچوں میں دیکھیں یہ دیکھیں اگر آپ کو یہاں کریں گے اسے کوئی بات نہیں ہوتی ہے یہ پھیل گیا ہے یہ کیونکہ ایک دم سیدھا تو نہیں ہوتا گرم ہوتا اس کو ہاتھ سے نہیں کر سکتے اب میں اس کو چوری سے کٹ لگا ہوں اب یہ گرم ہے اور پھر تھنڈا ہو جائے گا تو یہ مجھے گا ہوں اس کے ہاتھ لگا کیونکہ یہ گرم کریں گے اگر وہ اتنے صحیح نہیں کرتے کوئی بات نہیں جیسے بھی ٹیڑے میں ٹیڑے کڑے کھانے ہوتے ہیں لیکن یہ خوبصورتی آجتی ہے اس میں جب ایک جیسے کٹ جائیں لیجیے موگفلی کے یہ کٹلس تیار ہے گھوڑ کے ساتھ موگفلی کے تو یہ میں نے پہلے ہی سے پہلے میں نے آپ کو وہ بھی ریسپی دی ہے جو تیل کے ساتھ میں نے بنایا ہے تیل پٹی اور یہ موگفلی کی یہ بنائی ہے گھوڑ کے ساتھ جیسے پات ہوتی ہے یا آپ اس کو کٹلس کہنے ہیں یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں تو موگفلی کی چکی بھی کہہ سکتے ہیں تو دیکھیں جب بنائیں گے تو آپ کو مید پسند آئیں گے بس یہ کیا رکھیں کہ اس ساتھ تک آپ نے اس کو ہلکی آٹھ میں کرنا ہے گھوڑ ڈالتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہی گھی ڈال دیں ایک ٹی سپون اس کے بعد اس کو پکائیں اس ساتھ تک لے جائیں کیا جب آپ اس کو پانی میں گرا کے دیکھیں تو وہ کڑک ہو جائے جب تب پھر یہ کڑک بنے گی اگر اس کو ایسے نکالیں چیو سی ہو جائے گی تو وہ پھر باز لوگ سے کھائیں کڑک در اچھی لگتی ہے کھاتے ہو چلے سردیوں کی صغات ہیں بنا کے خود بھی کھائیں بچوں کو بکھائیں فیملی کو بھی تو یقین آپ کو پسند ہے کہ جب آپ بنائیں گے تو جو گوڑا ہے اگر زیادہ کرنا ہے یا زیادہ کرنا ہے تھوڑا کم کرنا ہے جیسے آپ کے مرضی ہے لیکن آپ کو ایک بات ہوں اگر آپ کے سموک پھلی بھونی نہیں ہے تو پھر اس کو پہلے ڈرائی کو بھون لیں ہلکا سا ہلکی آج پھر یہاں پہ مجھے تو بھونی ملتی ہے اس لئے میں نے اس کو بھونی نہیں ہے تو چلے جب کھائیں گے ضرور بتائیں کہ وہ کیسے لگی ہے جب آپ کا دل چاہے آسان اور مزے دار کھانے کو تو آئیے نا رضا کی کچن میں سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور کمر دینا نہ بھولیں اللہ حافظ